سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقت تم مل لسانی یفقہ قولی اللہم فقینا فی الدین اللہم اینی اسألوکہ المن نافیان وعملن متقبلن ورسکن طیبا اچھے تھرٹیت پارے میں آپ دیکھیں گے بہت آسان آیات ہیں صرف ترجمہ ہی اگر پڑھ لینا تو کافی سمجھ آ جاتا ہے لیکن اتنی ڈیپتھ ہے اس میں غور و فکر و تدبر کرنے اگر لگے نہ انسان تو بندہ بس پھر بولتا ہی چلا جائے یہ صورتیں ایزی ہیں کہ غور و فکر اس پر اگر انسان کرے تو دل پر بہت اثر کرتی ہے دیکھیں کوئی فارمولا تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور بس سمجھ آ گیا بلکہ اس کے لئے اکیلے بیٹھیں اور ایک ایک آیت پر غور کریں ان کو اپنے اندر جسپ کریں تو بہت فرق پڑے گا یہ جیمز ہیں جو زندگی بدل سکتی ہے انسان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آبسہ آبسہ وطولہ مکھی صورت ہے یہ آبسہ وطولہ تیوری چڑھائی فراؤن کیا آبسہ کہتے ہیں یہ جو ماتھے پر آنکھوں کی بیچ میں جو جگہ ہے نا اس پر بل آ جائیں بہت تھوڑے سے بل لائٹسٹ ناغوری جو انسان شو کرتا ہے تو یہ ہے آبسہ وطولہ اس نے مو موڑا بے رخی بڑھتی انجہ احولان کہ آگایا اس کے پاس انتھا اب اس کے پاس اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا یہ کہ نبی الصلاة والسلام جو ہیں نا وہ مشرقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ان کو دین اور اسلام کی باتیں بتا رہے تھے تو ادھر سے عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینہ صحابی تھے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سکھنے کے لئے آیا کرتے تھے تو وہ آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے لگے اب ان کو پتہ نہیں چلا کہ کتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں آپ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حرص تھی کہ کسی طرح نہ یہ مشرقین اسلام لے آئیں اب ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی ناگواری محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی طرف توجہ نہیں کی اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائے کہ اے نبی آپ یہ نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا کہ یہ اپنے ہی ہیں میں ان کو بعد میں بتا دوں گا یہ تو آتے رہتے ہیں اور یہ کافر تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنتے تھے تو اب یہ جب آئے ہوئے ہیں تو پہلے ہی میں ان سے بات کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کچھ نہیں کہا کہ میں بعد میں بتا دوں گا یا تم بعد میں آ جانا البتہ صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگاوار گزری ہے کیونکہ وہ تو دیکھی نہیں سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اگزیمپل تھے لوگوں کے لیے آگے لوگوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا تھا تو ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ اگر بڑے بڑے لوگ آئے ہوں تو قریب یا بیچارے لوگوں کو پھر پیچھے بھی کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے دیا نہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے ہاں کس کا مقام آلہ ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیا چیز آپ کو بتائے کہ وہ اپنے تسکیہ کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے رخی برت رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس مقصد سے آئے ہیں او یذکرو فتنفعو الذکرہ اما من استغنا یا منصیحت پکڑ لیں تاکہ فائدہ دے دے اس کو منصیحت اور رہا وہ جو بے رخی برتتا ہے یہاں پڑھنا استغنا کا لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب کہ جیسے کوئی کہے مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی اگر مجھے نصیحت کر دے تو ٹھیک ہے کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے مگر مجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ جو قریش تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے دین کی یہ تو بیچارے غریب مسکین ہیں جن کو ضرورت ہے دین سمجھنے کی ہمارے پاس تو سب کچھ ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہے استغنا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں ان کی طرف آپ مائل ہو رہے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّ اور نہیں ہے آپ پر ذمہ داری کی وہ اپنے آپ کو پاک کریں کہ وہ پاکیز کی اختیار کریں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ ان مشرقین کی دلوں میں کیا ہے وہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے وَأَمَّا مَنْجَأَكَ يَسَعَ اور وہ جو آتا ہے دوڑتا ہوا یاسا سے کیا پتا چلتا ہے دیکھیں ہم صحیح بھی کرتے ہیں صحیح میں ہم کوشش کوشش کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں تو یاسا مطلب جو افورٹ کر کے آپ کے پاس آیا ہے ایک تو وہ اندھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَهُوَ يَخْشَ اس حال میں کہ وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں فَأَنْتَا أَنْهُ تَلَحَ تو اس سے آپ بھی رخی برتے ہیں كَلَّا إِنَّا كَلَّا إِنَّا تَسْكِرَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ ہرگز نہیں یہ تو نصیحت ہے پھر جو چاہے لے لے اس کو اب آپ کو ذرا پکچر سمجھ آئیں کہ کیسے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن مقدوم آئے اور بار بار سوال کیے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ ابھی مجھے اس سے بات کرنے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بولا ان کو صرف فراؤن کیا اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اگر دیکھا جائے نا تو علم سکھنے کے لیے جو بنت ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اس کی بھی ٹھیک ٹھاک ایفٹ لگتی ہے اور وہ اندھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا نا کہ وہ اندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اندھے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی بھی کہا جا سکتا تھا بتانا جو مقصود تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ اندھے ہیں اپنی پوری ایفٹ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں یہ آسان کام نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اوپر مکتوم کو یہ آنر دیا کہ وہ جو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ شاید یہ اسلام لے آئیں شاید کہ میری بات سن لیں تو اسلام کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پرواہ ہے تو ایسے لوگوں کی جو ہینڈی کیپٹ بھی ہو مگر جو دوڑا آتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے یہاں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دین کو سیکھنے کے لیے بھاگا آتا ہے نا دوڑا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کیسے قدر کرتے ہیں حالانکہ یہاں دیکھیں ام مکتوم جو ہیں پہلے ہی مسلمان تھے اپنے ہی تھے پتا تھا ان کو اسلام کے بارے میں لیکن سیکھنے کے لیے جب بھاگے بھاگے آئے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے قدر کی نا ان کی اللہ اکبر اللہ جو ہے نا وہ تڑپ دیکھتا ہے انسان کی اللہ چاہے آپ کا چاہے کوئی انسان ہے اس کا ذہن صحیح نہیں کام کرتا یا چیزیں نہیں رہتیں یا پڑ پڑ کر بھول جاتا ہے لیکن کوشش کرتے رہتا اگر وہ کوشش کرتا رہتا ہے نا کہ میں سیکھ لوں کسی طرح شوق یہ شوق جو ہے نا اس کو کھیشتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا شوق دیکھتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ آخر میں نمبر کتنے لیے بلکہ تڑپ دیکھتا ہے اور پھر کتنی قدر کرتا ہے فی صحف مکرمہ یہ معمولی چیز نہیں یہ تو صحیفوں میں ہے جو عزت والے مکرم صحیفیں ہیں نا یہ تو اللہ تعالیٰ کا باعزت کلام ہے رب العالمین کا کلام ہے لوح محفوظ میں ہے تم جانتے بھی ہو کیا چیز ہے بہت بلند پاکیزہ کلام ہے یہ اور یہ کن کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے مطلب لکھنے والوں کے مطلب فرشتوں کے اور یہ نا کہاں سے کاپی کرتے ہیں فرشتے لوح محفوظ سے اپنے پاس اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کو یہ ملتا ہے اور پھر دنیا میں صحابہ نے بھی پھر اس کی کاپی کی اور یہ فرشتے کیسے ہیں یہ معزز فرشتے ہیں بررہ جو ہے نا مطلب سارے کی سارے یہ بہت نیک ہے جو اس کو لکھتے ہیں ایسے فرشتے اس کو لکھتے ہیں جو بہت آنریبل فرشتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کون ہوگا قیامت میں جو کرارم برہ راہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھے اور اس کی محارت حاصل کرے وہ قرآن میں برہ راہ کے ساتھ ہوگا کہ سوچیں کتنا بڑا مقام ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے نا تمام علوم کی مقابلے میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مقابلے میں مطلب کوئی میچ ہے ہی نہیں یہ تو کوئی بے وکوفی کی بات ہوگی کہ اگر کوئی میچ نکالنا چاہے کیا قرآن کا کوئی میچ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کیلئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہر چیز نہ ہمیں ہوتی ہے کہ پہلے یہ کر لیں قرآن کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ٹائم ملے کا تو کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا قیامت کے قریب تو صحابہ نے فرمایا علم کیسے اٹھ جائے گا ہم تو اپنے بچوں کو ذکھاتے پڑھاتے ہیں تو کیسے اٹھ جائے گا صحابہ بھی قرآن کو صحابہ بھی قرآن کے علم کی بات کر رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ اور علم بھی پھر بعد میں آئیں گے تو ان کے اہاں یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو یہود و نصارہ بھی تورات اور انجیل پڑھتے تھے لیکن پھر اس کے بعد کیا ان کے حلق سے نہیں اترتا تھا یہ بس پڑھتے ہی تھے لیکن اندر نہیں اترتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مارا گیا انسان سخت ناشکرہ ہے یہ جو ہے نا بدوائی کلمہ ہے جیسے کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہوتی رہا تو کہا گیا انسان کو کیسی باتیں کرتا ہے یہ انتہائی ناشکرہ ہے جھٹلاتا ہے اس کلام کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو قیامت کو نہ قاہ نہ حق انکار کرتا ہے کیا اسے سمجھ نہیں آتی کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ کس چیز سے بنایا ہے اپنی اصلیت پر غور تو کر لیتا پہلے تکبر سے پہلے یہ تکبر ہی ہے نا انسان کہ اس طرف نہیں آتا انسان کو جب بھی نصیحت کی جائے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں تو دیکھو تو صحیح کہ تم پیدا کس چیز سے کیے گئے ہو کبھی غور کیا ہے تم نے نطفے سے اس سپرم سے جو کپرو پر اگر لگ جائے تو بندہ برداشت نہیں کرتا جلدی سے اس کو دھو ڈالتا ہے ٹچ نہیں کرنا چاہتا اس کو یہ ہے تمہاری اصلیت کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو حقیر نطفے سے فقدرہ ہو پھر تقدیر مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے خود اندازہ مقرر کیا کہ دیکھنے میں کیسے ہوگے کتنا قد ہوگا تمہارا کس خاندان سے ہوگے ماں کے پیٹ میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ کب پیدا ہوگا ہوگا بھی نہیں ہوگا بھی یا نہیں بد ہوگا نیک ہوگا کتنا رزق دیا جائے گا سب چیزیں لکھ دی گئیں کہاں مرے گا سب چیزیں بڑی پلاننگ سے لکھی گئی تھی پھر یہی دیکھ لیتے کہ کہاں سے تم نکلے ہو نطفے سے انسان کا سٹارٹ ہوا ہے اور اس کا نکلنے کا راستہ پھر کون سا ہے پیشاب کا راستہ اور وہ اتنا سا سراخ اور پھر بچے کا سر دیکھیں تو انسان جو ہے نا دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ راستہ آسان کیا اس کے لیے کیا تم سوچتے نہیں ہو پھر موت دی اس کو اور کبر بھی دی اس کو اچھا موت بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا نعمت ہے یہ کیا واقعی ہم تو نام بھی نہیں سننا چاہتے موت کا لیکن واقعی میں یہ ایک نعمت ہے جب انسان انتہائی تکلیف میں کبھی ہوتا ہے کبھی ایسی اس کو چیز لگ جاتی ہے یا اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ بلکل بیٹ پر لگ جاتا ہے ہر چیز کے لیے محتاج ہو جاتا ہے دوسرے کا تب تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم کر موت اس وقت اتنا نجات لگتی ہے نعمت لگتی ہے ایک فاقبارا پھر اس کو قبر دی کہ یہ بھی ایک نعمت ہے ایسی سڑکوں پر تمہیں نہیں چھوڑ دیا جانرو کی طرح کہ آ کر تمہیں دوسرے درین دکھا رہے ہوں بلکہ قبر میں تمہیں پردہ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبر کر دیا یہ انسان کو عزت دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو قبر دی زمین کی نیچے انسان کو زمین جو ہے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تمہیں اوزن اٹھا کھڑا کرے گا پھر تکبر کس بات کا کہتے ہیں نا کہ انسان اگر اپنے آغاز کو دیکھے نطفہ گندگی اور انتہا کیا ہے مردہ بینا اس کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا تھوڑی دیر میں وہ بھی سخت بدبودار ہو جاتا ہے اور بیچ میں کیا ہے پتہ ہے علماء کیا لکھتے ہیں کہ انسان بیچ میں کیا ہے انسان پیٹ میں گندگی اور فضلہ لیے پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کو سکن یہ جو کور کر دیا نا سکن سے اگر یہ سکن سی تھرو ہوتی تو سوچ لیں کہ پھر انسان کا کیا کیا اندر نظر آ رہا ہوتا پشا پخانہ سب نظر آتا انسان کا ہرگز نہیں نہیں پورا کیا ہے اس نے جو اس کو حکم دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا انسان کو انسان نے اس کی نافرمانی کی ہرگز نہیں یہ زیب نہیں دیتا انسان کو کہ جو اس کو حکم دیا جائے جو فراز اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں جو ذمہ داریہ بتائی ہیں تو اللہ نے انسان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ وہ پوری نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے کی طرف دیہان دلایا کھانا ایسی چیز ہے نا جس کے بغیر انسان سروائف نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اپنے کھانے کو نہیں دیکھتے تم ذرا اپنے کھانے کو ہی دیکھ لو نا ذرا اپنا فریج ذرا اپنی پینٹری کھول کر دیکھ لو کتنے قسم کی کھانے ہیں تمہارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے کا پروسس بتایا